اسلام علیکم ایوریون میرا نام ہے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں پینٹاسٹک تو سب سے پہلے تو آپ سب سبی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے مجھے سپورٹ کیا اور اتنی جلدی دو آزار سبسکرائبرز بھی ہو گئے اور آپ لوگوں نے کافی نے شیئر بھی کیا آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیلیگرفی میٹیریل کے بارے میں اور یہ میٹیریل ہوگا وان ڈو آل کے آپ کلم سے کلیگرفی کر سکتے ہیں کیا پیپر یوز کریں گے کون سی کلم یوز کریں گے انکس کو یوز کریں گے یا اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کیسے کیلیگرفی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کیلیگرفی پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کون سے پریشز کلرز یا میڈیوم یوز کریں گے تو میٹیریل کی طرف بڑھنے سے پہلے اور آپ کے ہاتھ کے بیریئر کو توڑنے سے پہلے میں آپ کے ذہن کے بارے میں تھوڑی بات کرنے چاہتا ہوں کہ اکثر انسان سوچتا ہے کہ وہ ایک کام نہیں کر سکتا جیسے آپ میں سے اکثر سوچتے ہوں گے کہ وہ کیلیگرفی نہیں کر سکتے اور وہ اپنے آپ کو ان پروفیشنل آرٹسٹ سے کمپیر کرتے ہیں جو کہ کئی سالوں سے پہلے سے کیلیگرفی کر رہے ہیں جیسے کہ کہ لیں کہ بن گلندر کی کیلیگرفی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ ڈیفینٹلی میں بھی جی کہ سوچتا ہوں ابھی کہ میں نہیں کر سکتا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اگر انسان سٹیپ بے سٹیپ موو کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کسی اور کے ایزمپل نہ لیں آپ میری ایزمپل دیکھیں کہ میں نے پانچ سے چھے منت پہلے کیلیگرفی پہلی بار ٹرائی کی تھی الیف بیس سے سٹارٹ کی تھی وہ ویڈیو بھی اس چینل پر موجود ہوگی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس پانچ سے چھے ماہ میں میں نے بہت بڑی بڑی پینٹنگز کی ہیں جیسے آپ ہاری انسان کا جو انٹیلیجنس لائے والا ہے وہ الگ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ہفتے میں سیکھ لیں ہو سکتا ہے ایک کوئی ایک ماہ میں سیکھ لیں ہو سکتا ہے کوئی چھے ماہ میں سیکھ لیں لیکن کیا فرق پڑتا ہے چھے ماہ کے بعد تو آپ کیلیگرفی کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں میٹیریلز کی طرح تو سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی میٹیریل آویلیبل نہیں ہے تو آپ ان ڈالر کی پرمنٹ مارکرز کو یا یہ جو پانچ روپے والی ہیڈنگز مارکر جو پیپر میں یوز ہوتی ہیں وہ ان کو یا یہ تیسرا ہے کہ آپ آن لائن یہ والی مارکرز بھی مگوا سکتی ہیں لیکن میں آپ کو جو رکمنٹ کروں گا وہ ہے کہ اگر آپ بالکل بھی پیسے خرچ نہیں کرنا چاہ رہے اور کیلیگرفی بھی سکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی میٹیریل آویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ مارکرز لے سکتی ہیں یہ ایک مارکر تھرٹی روپی کیا جاتی ہے تو ان کو بسکلی آپ کسی بھی ٹائپ کے پیپر پر یوز کر سکتی ہیں یہ چارٹ پیپر ہے یہ کارٹریج پیپر ہے یا آپ کے پاس کوئی سکیچنگ پیپر ہے تو اس پر بھی آپ یوز کر سکتی ہیں لیکن چارٹ پیپر پہ جب آپ لکھیں گے تو اس کا ایک نقصان تھوڑا سا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب آپ ادھر لکھیں گے تو یہ نشان پیچھے چھوڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کو دو چارٹ پیپر بسکلی یوز کرنے پڑیں گے لیکن کوئی نہیں لیکن پھر بھی بیس روپے کے دو چارٹ پیپر آ جائیں گے اور تیس روپے کی یہ ایک مارکر آتی ہے اس کے بعد اس کے بعد کیلیگرافی کے لیے کچھ پین بھی ملتی ہیں جن کے یہاں پہ کٹ لگا ہوتا ہے لیکن اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو پین رکمنٹ نہیں کروں گا آپ پھر آ جائیں کلمز پہ کیلیگرافی سیکھنے کے لیے جو سب سے بیسٹ ٹول ہے وہ ہے کلم کے ساتھ کلم کے ساتھ کیوں بیسٹ ہے وہ اس لیے کہ کلم کی جو یہ ٹھیک نیس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس سے بلکل باریک لائنز بھی لگا سکتے ہیں تو اس میں جو ہے ٹرانزیشن دیکھنے کو ملتی ہے بلکل باریک لائنز اور بلکل موٹی لائنز کے درمیان اس لیے کلم کے ساتھ آسانی سے سیکھا جا سکتے ہیں کیلیگرافی کے لیے پروفیشنل کلمز کا سٹ بھی ملتا ہے جیسے یہ میرے پاس موجود ہے یہ آیا ہے ٹوینٹیو فائیو ہنڈرڈ روپیز کا اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ یہ لے سکتے ہیں کافی اچھی کلمز ہیں ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا لیکن اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو آپ خود سے یہ بیمبو سٹیک سے کلمز بنا سکتے ہیں اور یہ والی کلمز میں نے خود ہی بنائی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو کیلیگریفی ہوتی ہے اور جو ان کے ساتھ کیلیگریفی ہوتی ہے ان دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہوتا ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ایکسٹر آرڈنری کرنز ہے آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں ان فیکٹ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ ہم خود سے کلم کیسے بنا سکتے ہیں کلم کے ساتھ لکھنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں انکس ہم کلم کے ساتھ جو ہے پینٹنگ میٹیریل یوز نہیں کر سکتے ہیں نا آئل پینٹ اکریالک پینٹ ہم اس کے لیے یا یوز کر سکتے ہیں یہ پینٹنگ کی جو انک ہوتی ہے ان کو یہ بہت ہی چیپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی خاص ریزرٹس بھی نہیں آتے لیکن سیکھنے کے لیے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں کلم کے ساتھ جو پروفیشنل انکس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اس ٹائپ کی یہ ڈیفرنٹ کلرز میں آتی ہیں اور یہ یہ والی جو انکس میں یوز کرتا ہوں یہ ہیں کیلی کمپنی کی اور یہ چھیک انکس کا سیٹ مجھے ملا ہے ایک ہزار روپے کا تو یہ کافی مہنگی بھی ہیں لیکن یہ اچھی ہیں اور دوسرا کلرز میں بھی آ جاتی ہیں تو ہم اس سے اچھی طرح کلیگرفی کر سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ کلم کے ساتھ اگر ہم لکھیں گے تو ہم کس ٹائپ کے پیپر پہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ اکثر جو ویڈیوز میں دکھاتے ہیں وہ چائنیز رائز پیپر یا پتہ نہیں کیا کیا یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پاکستان میں کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے میں نے بہت سرچ کیا مجھے تو ایسے کوئی پیپر نہیں ملے پرانے ٹائپ کے پیپر یا شائنی پیپر اگر ملتے بھی ہیں آن لائن تو وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں ان کو ہم سیکھنے کے لیے یا ایسے یوز نہیں کر سکتے تو اگر آپ انکس اور کلم کے ساتھ کریں گے تو آپ یہ پیپر یوز کر سکتے ہیں یہ ہے کارٹریج پیپر یا آپ یہ سکیچنگ پیپر یہ جو ہے بیسٹل پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کوئی واٹر کلر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو بیسٹ پیپر ہے وہ ہے یہ والا یہ والا پیپر بہت سے ایکسپیریمنٹ اور بہت سے ریسرچ کرنے کے بعد مجھے ملا ہے اور ملا بھی ہے لوکل مارکیٹس یہ دیکھیں یہ پیپر ہے شائنی پیپر انفیکٹ یہ ہے فوٹو پیپر لیکن فوٹو پیپر جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے یہ ہے وان فیفٹین جی ایس ایم کا بہت یہ دیکھیں نا سوف ٹائپ کا ہے لیکن یہ شائنی ہے یہ دیکھیں یہ والا جو پیپر ہے یہ آپ کو لوکل مارکیٹس سے بھی مل جائے گا اور یہ بہت ہی سستا پیپر ہے یہ انفیکٹ چارٹ سے بھی زیادہ سستا ہے یہ والی ایک شیٹ جو مجھے ملی ہے یہ چھے روپے کے ایک شیٹ تو یہ بہت ہی ایک سستی ڈیل ہے آپ بھی اس سے کسی آف لائن شاپ یا فوٹو کاپی شاپ سے لے سکتی ہیں انفیکٹ اگر آپ ڈالر کی پرمننٹ مارکر بھی یوز کنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بیسٹ پیپر ہے تو کورس کے اندر میں زیادہ تر اسی پیپر پہ دوات اور کلم کے ساتھ لکھ رہا ہوں گا کلم اپنے اپنے ہاتھ کی بھی ہو سکتی ہیں یا یہ پروفیشنل بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے یوز کرتے ہیں ہاں ایک اور بات کے ان جو انکس ہیں ان کو ہم بالکل ایسے ہی یوز نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک اور کام کرنا پڑتا ہے وہ ہے انگ پوٹس انگ پوٹس اس طرح کے چھوٹے کنٹینرز ہوتے ہیں یہ دیکھیں ان کا ڈھکن بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے ریڈ انک ہے اس کو میں نے کنٹینر تیار کیا ہوا ہے اس کے اندر میں نے جو ہے دھاگہ کامن دھاگہ کو فول کر کے رکھا ہے اور اس کے اندر میں نے انک پور کر دیا تو یہ اب ready ہوا پڑا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ انک پورٹ کو کیسے ready کر سکتے ہیں تو یہاں تک تھی اگر آپ پیپر پہ کیلیگرفی کرنا چاہتے ہیں اب چلتے ہیں کیلیگرفی پینٹنگ کی طرف تو کیلیگرفی پینٹنگ کے لیے ہم جو میٹیریلز جوز کرتے ہیں اس میں برشز ہیں پینٹس ہیں اور پینٹس ہیں موجود ہیں یہ میرے پاس جو برشز ہیں یہ ہیں فلیٹ برشز یہ بارہ کا ایک پیکٹ آتا ہے تقریباً پانچ چھے سا روپے کا اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ بلکل چھوٹے برشز لے کر بڑے برشز تک کی ایک پوری سیریز ہوتی ہے برشز کی نمبر سی وان ٹو تھری اور اس کے بعد ہیں یہ اینگولر برشز اینگولر برشز جیسے ہم کلم یا مارکر میں کٹ لگاتے ہیں اس طرح کے یہ دیکھیں اینگولر کٹ لگا ہوتا ہے تو اس سے بھی کیلیگرفی بہت اچھی طرح ہو سکتی ہے میں نے جو ریسنٹ کیلیگرفیز کی ہیں تو ان میں سب سے زیادہ انہی برشز کا یوز کیا ہے اس کے بعد ہیں یہ والے برشز جو کہ یہ بھی کافی چیپ برشز ہیں لیکن یہ اگر ہم زیادہ بڑی کیلیگرفی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ہم آسانی سے ان برشز کو یوز کا سکتی ہیں کیونکہ یہ بھی کافی تھن ہے اور ان کی تھکنیس بھی پہت زیادہ ہے تو ان کو ایزیلی ٹرانزیشنز کے لیے یوز کا سکتی ہیں پاریک لائنز بھی لے سکتی ہیں اور یہ وائیڈر لائنز بھی لے سکتی ہیں اس کے پاس آتے ہیں یہ سپر چیپ برشز یہ والا برشز تقریباً پندرہ سے بیس روپے کا ایک آتا ہے یا دس روپے کا میبی تو اس سے بھی آپ اچھی طرح سے کیلیگرفی کر سکتی ہیں یہ ہم ڈیفرنٹ ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے آگے کورس میں کہ آپ کون سے برشز کو کیسے یوز کر سکتی ہیں میں آپ کو اوبرویو دے رہا ہوں اور یہ والا برش تو میرا فیوریٹ برش ہے نا کیونکہ اس سے کیلیگرفی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ بھی بیسیکلی اس کا بڑا سائز ہی ہے اور یہ بھی اس کا بڑا سائز ہے تو یہ بہت چیپ برشز ہیں جو کامن ہارڈویر سٹور سے پینٹ سٹور سے آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد اس برش کو کہتے ہیں پر غزہ برش یہ ہوتا ہے تقریباً دو انچ لانگ اس کے برسل ہوتی ہیں اور یہ بہت سافت سا ہوتا ہے اکثر جو پینٹرز ہوتے ہیں یا پروفیشنل آرٹسٹ اس برش کو یوز کرتے ہیں میں نے اس برش کو پہلے کبھی یوز نہیں کیا سو مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن ہاں اس کورس میں ہم اکٹھے ہی یوز کریں گے کہ اس سے کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں یا کیسے اس کے ریزارٹس آتے ہیں اس کے بعد جب پینٹس کی بات کرتے ہیں تو پینٹس دو طرح کے ہوتے ہیں ہوتے تو دیفرنٹ طرح کی ہیں جیسے پوسٹر کر رہا وغیرہ وغیرہ لیکن دیفرنٹلی جب آپ کینوس پہ پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پروفیشنل لیول کی کر رہے ہوتے ہیں یا بہت اچھی پینٹنگ کر رہے ہیں جو کہ سالہ سال پریزارف رہے ہیں اس کے لیے جو پینٹس کر سکتے ہیں ایک تو ہیں اکریلک پینٹس جو کہ وارٹر سالوگل ہوتے ہیں ان سے آپ کافی اچھے ریزارٹس حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی جلدی ڈرائے ہو جاتے ہیں اور ان کی یہی بات مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں زیادہ تر آئل پینٹس یوز کرتا ہوں اب جب آپ پہلی بار آئل پینٹس یوز کرتے ہیں تو آپ کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ایسپیشلی کہ آپ برش کیسے دھویں دوسری بات آپ کے ہاتھ پر لگ جائے تو کیسے ساپ کریں یا جو زیادہ مشکل آتی ہے وہ یہ کہ آپ کے کئی دن تک پینٹنگ ڈرائے نہیں ہوتی تو آپ کو چڑچڑا پان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہیں پینٹنگ لیکن جب آپ ان کے آتی ہو جاتے ہیں تو مجھے تو یہ بیسٹ پینٹ لگتے ہیں پینٹنگ کرنے کے لیے تو آئل پینٹس جو ہیں یہ وارٹر سالوبل نہیں ہوتے تو ان کے لیے ہم تھن کرنے کے لیے میڈیم یوز کرتے ہیں جیسے ترپنٹائن آئل ہے یا لنسیڈ آئل ہے وغیرہ وغیرہ اور برشز کو دھونے کے لیے میں یوز کرتا ہوں کیروسین آئل جو کہ بہت سستا آتا ہے چلیں اگر آپ کہیں گے تو اس پہ الگ ویڈیو بن سکتی ہے لیکن کلیگرفی کے لیے کلیگرفی کرنے کے لیے میرے خیال میں یہی میٹیریل زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے تو کورس میں میں آپ کو پرمنٹ مارکرز اور کلم کے ساتھ کلیگرفی کرنا طریقہ زیادہ سکھاؤں گا کیونکہ کلمز جو ہیں وہ بیسٹ ہیں کلیگرفی سیکھنے کے لیے اور جو مارکرز ہیں وہ سب لوگوں کے پاس آویلیبل ہیں سو میں دونوں طریقے دکھاؤں گا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم بریشز کی طرح موو کریں گے کہ ہم بریشز کے ساتھ کلیگرفی کیسے کر سکتی ہیں اور پینٹس کون کون سے کیسے یوز کر سکتی ہیں اگر کوئی ایک بات بھی آپ نے اس ویڈیو سے سیکھیا ہے یا فائدہ منثابت ہوئی ہے آپ کے لیے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے اور مجھے انسٹرگرام پہ فالو کر لیں اور فیس بک پیج پہ بھی کیونکہ جو بھی آپ کلیگرفی یہاں پہ ریکریئیٹ کریں گے وہ آپ مجھے وہاں پہ دکھا سکتی ہیں میں آپ کو غلطیاں بھی بتا دوں گا اس کورس کی فیس ہی یہی ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور شیئر کرنا ہے کیونکہ وہ بھی بالکل فری ہے سو اگر آپ کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے تو آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ